موسیقی سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت کی سماعت شہباز شریف اور مریم نواز کے علاوہ مسلم ڈگنون کی تمام سینئر قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ حمزہ شہباز، راجہ زفر الحق، شاہد خاقہ نباسی، سردار عیاس صادق اور خاڑی عاصف سپریم کورٹ جائیں گے آسن اقبال، رانہ تنویر، مریم اورنگزیب اور دیگر بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہر دھرمی دھرنے کو طول دے دیا ڈینگی پولیو ایڈ سمیت سہت کے متعدد پرگیم متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب بھر کی پینتالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر زدشاہ بچہ کی دیکھ بھال، فیملی پلاننگ کی ڈیوٹیاں بھی بند خسرہ، ملیریا، ہیپٹائٹس اور دیگر، وبائی امراض کے قلاب کاروائیوں پر بریگ ڈینگی لاروہ تلف کرنے اور ڈینگی آگاہی موہم بھی ٹیسٹرا سرویس ٹرکچر پیسکیل کی اپگلیڈیشن اور مستقل کیا جائے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھر نہ دیا مظاہرین کے ایسی سٹی سے مذاکرات ناکام، دھرنے میں شریک ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی طبیعت خراب بہوش ہو گئی، ریسکیو کی ٹی میں طبیعی امداد فراہم کرتی ہے شہر میں دھرنے، مظاہرے بے شمار، شہری دن بھر ہوئے خواہر، ٹرافیک کا نظام درہم برم پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام، چیرنگ کراس بند ہونے سے ملہکہ سڑکوں پر خوفناک دباؤ رہا گاڑیاں سواروں کے لیے مینی جیل بن کر رہ گئیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز موٹر سائیکل سواروں سے علچنے لگی، ڈنڈے کے بار سے ایک شہری نے خود کو بھاگ کر بچایا، ایمولنس بھی ٹرافیک جیم میں پھسی رہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، چوالیس ازار میں سے ایک ازار لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رخصانہ بی بی نے اٹھارہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی، سبائی وزراء کے سامنے رخصانہ بی بی کا لہجہ تلخ تھا، سب کام ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالاتر ہے، سرویس ٹرکچر کی فریصتیں مکمل ہو چکی ہیں، وزیرا سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی گفتت ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا بھی احتجار تنخواہوں کے منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الالاؤنس بہال کرنے کا مطالبہ، انجینئرز نے دھرنا چھوڑ کر کلم چھوڑ ہرطان کا فیصلہ کر لیا، ستائیس مارچ تک انجینئرز کلم چھوڑ ہرطان کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنا دے گے، مظاہرین کی دھم بھی سانیہ مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جیڑی کے سامنے پیشوں کا ار پینتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا، ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے، ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائے گی وہ حاضر ہو جائیں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد بولے، سانیہ مارڈل ٹاؤن ملکی تحریک کا بدترین سانے ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنے چاہے مشتاق سکھیرہ کو رات و رات بلوچستان سے کیوں لائے گیا؟ سانیہ مارڈل ٹاؤن کی اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا؟ اگر پولیس نہیں رکھی تو بطار وزیریالہ کیا کھا روائی کی؟ کیا خورم نواز گنڈاپور اور پیاس بڑائیچ کے ذریعے تاہرال قادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا؟ جائٹی کے سابق وزیریالہ شہباز شریف سے سوالا سانیہ مارڈل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا، سانیہ موظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور مجھ پر تمام الزمات بے بنیاد شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شاملیت اپتیش کرنے کا پیسلہ سابق وزیریعظم کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا سانیہ ساہیبال میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا ماملہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا جوڈیشل کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لی جائے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس سردار شمی محمد خان کا سیچن جج ساہیبال کی ریپورٹ پر جواب انصاف کے نام پر ہماری تسلیل نہ کی جائے وزیریعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملکی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سرکوں پر آنے کے لیے مجبود نہ کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے کرتے ہیں وزراء اور عرقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ وزیراعظم عمران خان سے اس نامباد میں وزیراعلا پنجاب کی ملاقات عثمان بزدار نے مرات اور تنخواہوں میں اضافے کے بل پر وضاحت پیش کی وزیراعظم نے وزیراعلا کی تاہیات مرات میں اضافے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ایسے وقت میں مرات میں اضافے سے عباب میں منٹی پیغام جائے گا بل پر نظر ثانی کی جائے عمران خان نے اپنا مطالبہ دہرائیا پنجاب کی سیاسی صورتحال اور نباس شریف کے لاج کے بارے میں نون لیگ کے مطالبات پر گفت گئے کپتان کی بچت سکیم کو بھی وسیم اکرم پلس نے ہوا میں اڑا دیا سردار عثمان بزدار نے ایوان وزیراعلا کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے کا نیا فرنیچر منگوا لیا تونسہ شریف میں بھی اپنے گھر کے لیے سترہ لاکھ کا فرنیچر گزوا دیا ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں ترمیم کا معاملہ بھی گول ترمیم شدہ بل گورنر کو ابھی تک نہ بھیجھوایا جا سکا ساوک پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیراعظم فوادہ سن فواد کے خلاف دوسرا کرپشن ریفرنس اعتصاب عدالت میں دائر دوسرا ریفرنس مبینہ طور پر آندن سے زائد اساساجات کیس میں داخل کیا گیا ریفرنس میں ایک ارب نو کروڑ مالیت کے غیر قانونی اساساجات بنانے کا الزام لگایا گیا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اپنے والد سے ملاقات کے لیے بنجاب حکومت کی اجازت کی منتصر ہوں پانچ روز گزر گئے ہیں اپنے والد سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے مریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہباز شریف کو انہارو مانگتے دیکھا نواز شریف کو ڈاکٹر دبائی اور ناہی مستروں کی ضرورت ہے ان کی سوئی فسی ہوئی ہے کہ باہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ایک بار پھر مخالفین پر خوب برسے بولے بلاول کو یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلے کہیں سیاسی موت نہ ہو جائے بختاور اور مریم بیٹیوں جیسی ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا پندرہ اپریل سے ریلوے کرائے بڑھانے کا بھی اعلان نون لیگی راہنما سردار آیاز سادی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی دو بار ہارٹ سرچری ہو چکی انہیں بہترین علاج ملنا چاہیے امید ہے نواز شریف کو قراب صحت کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رہا ہی مل جائے گی فواد چادری جیسے لوگ کلسوم نواز کی صحت پر بھی منفی بیانات دیتے رہے نواز شریف کا علاج کروانے میں حکومت سنجیدہ نہیں پیپلز یوتھ یونین کا وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ بلاول بھٹو کے بارے میں بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ شیخ رشید کا پتلا بھی نظر اعتش بادامی باغ میں غلط انجیکشن سے چار سالہ بچی کی ہلاکت کا معاملہ بچی سے زیادتی بھی کی گئی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں انکشاف بادامی باغ پولیس نے تیرہ سالہ سوہ تیلے بھائی کو گرفتار کر لیا پولیس نے اتائی کو بچانے کے لیے ہمارے بیٹے ساتھ کو گرفتار کیا ہے محکمہ بلدیات کی ہفتہ سفائی مہم کا آقاس وزیر کانون اور ڈی سی لاہور نے جی سی یونیورسٹی میں افتتہ کیا بشارت راجہ اور سوالت سعید نے جھاڑو بھی لگایا بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو ساف ستھرہ بنائیں گے دہات پہ بھی کلین اینڈ گریم مہم کا آقاس ہوگا ہمیں اپنے اردگرد بھی ماہول کو ساف رکھنا ہوگا کلین اینڈ گریم مہم میں بلدیاتی نمائندگان کا بھی صفائیہ صفائی مہم میں میر اور ڈیپٹی میرز نظرانداز نیٹ میں بلدیات نے بلدیہ اس مہاں اور الڈیو ایم سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دیئے ڈیپٹی میرز کہتے ہیں دو سو چوہتر یو سی کے چیرمنوں کا منڈٹ چرائے جا رہا ہے عوامی نمائندگان سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی کلین اینڈ گریم مہم کے نام پر حقوق سلب نہ کیا جائیں ڈیپٹی میرز بلدیہ عزمہ اور محکمہ بلدیات کی آپسی چپ کلیش کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجھ پور سات ماہ گزر گئے چار سو ترکیاتی سکیموں کی منصوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار گلی محلوں میں مساحل کی بھرمار میر لاہور نے محکمہ بلدیات کے طرز عمل کو قیر قانونی قرار دے دیا نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والا سہیل باغبانپورا کا رہائشی نکلا کیمیکل انجینئر سہیل شاہد دو سال قبل فیملی سمیت نیوزی لینڈ گیا علاقے میں سوک کا سما والدہ بہن بھائی غم سے نڈھال سانہے کے خلاف پنجاب حکومت کا سوک اہم سرکار عمارتوں پر قومی پرچم سر لگو رہا شہید سوہل کا پنجاب نیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ آدھا بھائی کی تطفی نیوزی لینڈ میں ہی ہوگی آج دو بجے شالہ مارباد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی پنجاب پولیس کے رویے پر مایوسی ہوئی مہرر گھر آیا اور کہا گورنر صاحب آ رہے ہیں صفائی کرائیں بھائی سوہل شاہد کی میڈیا سے گفتگو پاپناک سانہے نے دنیا کے تمام مذاہب کو اکتھا کر دیا سانہے میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے لواہکین کے ساتھ کھڑے ہیں عوام نے ہمیں رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے بھوٹ دیئے ہیں کسی پولیس اہلکار یا اپسر سے کتاہی ہوئی تو ایکشن لیں گے گورنر پنجاب چادری محمد سرور کی گفتگو محمد دین کالونی میں نیوزی لینڈ میں شہید سوہل شاہد کے گھر جا کر اہل اقانہ سے اظہار تاثیت نون لیگی ایم پی اے قوجہ امران نظیر کی بھی شہید کے گھر میں آور اہل اقانہ سے اظہار تاثیت نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے مسیحی برادری کا شہدہ سے اظہار جب چہتی پیروز پرود پر مسیحی برادری کا اکٹ شہدہ کے لیے شمع روشن کی ہمینے شنیلہ روت کی خصوصی شرکت مذہبی دہشتگردی نامنظور کے نارے بھی لگائے ایف بی آر کے چھاپوں سے تاجر خوف زدہ ہیں وزیر سہت صاحب ایف بی آر کو دیئے اختیارات میں ترمیم کریں ٹیکس دینے والے تاجر عزت مانک رہے ہیں صدر لاہور چیمبر علماس حیدر کا وزیر مملکت فریونیو سے مطاربہ حماد ازر بولے ٹیکس ادھا نہ کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنا ناگذیر ہے حکومت تاجروں کے جائز مطالبات ضرور پورے کرے گی شہر میں رہائشی گھروں کے صرف چار ازار پانچ سو انچاس نکچہ جات تعمیر ہوئے بارہ سو کیابن التباہ کا شکار سرکاری دستاویزات میں ساڑھے چار ازار گھروں کی تعمیر ظاہر کی لاہور پریس کلپ کے زیرے احتمام قادین کے عالمدین اور جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب بیگم کورنر پانچہ پروین سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت اداکارہ میگہ اور پریس کلپ کی نائب سب ناصرہ عطیق کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ قادین کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا صحافیوں کو عالاکار کردگی پر ایوارڈ سے نوازا بیدیا روڈ پر سکولر سکول اینڈ کالج سسٹم میں تقریب تقسی مینامات طلبہ نے ٹیبلوز پیشکر کے حاضرین سے داد سمیٹی دوہر بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم کو موٹر سائیکل کا توفہ دیا گیا مقالمے جاندار جذبات کی بھرپورہ کاس پاکستان فلم انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ شنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو مدہوں سے بچھڑے تیرہ برس بھی گئے ان کی اداکاری کا سہار آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے اداکار محمد علی کے برسی آج منائے جائے گی اور نغمہ نگار سکرپٹ رائٹر حضین قادری کو مدہوں سے بچھڑے اٹھائیس برس بھی گئے ان کے لکھے نغمے اور کہانی آج بھی مقبول فلموں کی کہانیاں لکھنے میں بھی بڑا نام کم آیا سینکڑوں سپر ہٹ فلموں کے لیے سکرپٹ اور ڈائلوگ لکھے حضین قادری کی برسی آج منائے جائے